سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی پھر ہائی کورٹ میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے وہ ہائی کورٹ کے آرنوچہ مجھے اجازت ملی ہے میڈم جو میرا میری لائیر تھی اور اس نے میرے والی کی ہے تو ایسی کوئی نہیں تھی بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سینہاریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی تو اس لیے جو جو انفارمیشن کیوں میں نے کچھ کمیلیکیٹ کی اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنے باقی دیدے سپسی بھی ڈسکس کیے تو اس وقت جو باتیں ہم نے کیا یہی ابارے پاس ایک روال ہے اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کمنٹیٹ چھوڑی ہوا ہے اور پہلے دپا اتنے کلے دڑے اور بخیر کسی شرم کے داندی کی گئے اور اس قسم کی داندی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایسیفٹ کرے گا اور اس حکومت کی کوئی سینے ہوگی نہ پاکستانی عوام کی مسائلی حل کر سکتے ہیں نہ دنیا میں یہ اپنی نبائندگی کر سکتے ہیں آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ازاد امیدوار سارے آپ کے ہیں تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے ازاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے آپ اپنی پرلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوتے ہیں نہیں ہم کسی سورب ریزائن نہیں کروائیں گے ہمیں سمنی پہ بیٹھیں گے اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے مشورہ کر رہے ہیں ایک دو دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کی اجلاس پھولا لیں اصد قیصر صاحب آپ وہ سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ اتجاج کی صورت میں بریسر صاحب صاحب نے بتائی کیا پھر ٹیوٹر نہیں نہیں یہ دیکھیں ہم نے دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہیں پوری دنیا میں جمہوریت کے راپ لابتے ہیں یا اتنا جو بہت بڑا داندلی داندلہ ہوا ہے اس کو پر اگر یورپ اور وہ جو انا چپ سادلی ہوئے ہم تو اس کو اس کی جو آہ جو جو جمداری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانس بیٹی کیا ہے امریکہ کو یہ دعوت دے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے امریکہ کو دعوت نہیں دیئے ہم نے اپنا کنسنٹ شو کیا اس میں فرق ہے ہم نے کنسنٹ شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے ان کے رسپانس بیٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلافرزی ہو رہی ہے یہاں جمہوری جو بنیادی حق کے عوام کا وہ چوری ہو رہا ہے اور اس پر خاموش ہے ہم اپنا کنسنٹ شو کر رہے ہیں ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کامی چاہیے مزید کیا پابنیاں لگائیں پاکستان کے پر کیا کریں کیا مطلب بیان میں بہت س یہاں الیکشن غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کے میڈیا نیوز کو اٹھایا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اسی یہ کافی نہیں ہے پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے داندلی میں ان کو مزید پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آئے اور اس مسئلے کا حل لکھا لیں ایک طرف تو آپ کے تحفظات بھی ہیں تخبات کی جو نتائجیں ان پر اور دوسری طرف آپ یہ الزامات بھی آئیت کر رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے اگر داندلی ہوئی ہے تو جہاں پہ آپ کے لوگ جیتے ہیں تو پھر آپ پھوری طور پر ان سے ریزائن کروائیں ریزائن کروا گئے پھر آپ اپنی تحریکہ بھی اعلان کر رہے ہیں ایک طرف آپ اپنی تحریکہ بھی اعلان کر رہے ہیں اپنے بندوں سے آپ ریزائن بھی نہیں کروا رہے ہیں تحفظات کا بھی اضار کر رہے ہیں پھر آپ جو بیرون طاقتے ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی عدلیہ سے کہ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں اور جو کمپنی کے لوگوں سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہم نے ایک ایک چیز کو دیکھے ہمیں ایک جدو یہ لمبی جدو جہد ہے ہم صرف اس پلٹ پہ قانون کیوں کبھرانی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح معنیوں میں کسٹیوشن کو پر عمل ہو یہ بلکل یہ چپ جسٹس کی بھی ریسپانسپیڈیٹی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور وہ جو عوام نے جس کو اوٹ ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے اگر ایک جھالی یعنی ایک آدمی کو اس نے اٹھتیس ہزار اٹھ لی ہے اور ان کے ساتھ ایک لاکہ اور اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ فارم فورٹی فائو میں ایک ریزلٹ ہے اور ادھر جو میں چینج کی گئی ہیں یعنی انہوں نے محنت بھی نہیں کی یعنی اتنی دالے سے اور اتنی جررت سے کی ہے کہ بس اس کو ضرورت بھی نہیں پیس فکر چینج کی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس قسم کی الیکشن کبھی آپ نے دیکھا ہے نہ ہمیں جلسے کرنے دیا گیا نہ ہماری جو جو کنڈیڈیٹ نے اس کو تنگ کیا گرفتار کیا گیا اور جو ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے الیکشن سے دو دن پہلے ان کو بھی جولے میں ڈالا گیا یہ جس طرح الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اس کو الیکشن کہنا بلکل زیادہ دی ہے ہم تو ایسے پروٹیسٹ جائیں گے ہمارا پروٹیسٹ ہوگا احتجاج میں بھی جائیں گے وہاں بھی اپنی نکتہ در پیش کریں گے اور عوام کے پاس بھی جائیں گے میں انشاءاللہ یہاں سے نکل کے جوا اسلامی جبت علماء اسلام این پی جتنی پورٹیسٹ پی ٹی آئی اگوان اسد کے سر انبیاء میڈیا سنگال بول کرے رہا ہوا جہیں دوران ہونے جو چوانے ہوتے عوام جو مینڈٹ چوری تھے ہوا ہے ان الیکشن میں کھلی توڑتے داندھلی کئی وی آئے ہونے چاہے ہوتے ہسا اسیمبلی میں ویندہ سی کانونی جنگ بھی بڑھندہ سی ہیں عوام